دل میں نفرت اور لبوں پہ بہت باغ ہوتی نہیں سب خفاہ ہو جائے لے کے من دل کو گئے سفر میں من دل کو گئے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی باسی ہو جاتی گے لے کے بے مزا ہوتی نہیں کہ حرم کی ابھی سڑھیاں چڑھ رہا ہوں حرم کی ابھی سڑھیاں چڑھ رہا ہوں اور ہوا دشمنوں کی اکھڑنے لگی ہے اور میں کیا چل پڑا اور میں کیا چل پڑا خانکاہوں کی جانب حکومت میرے پاہ پڑھنے لگی ہے یہ علمائدی وارث امبیاء ہیں انہی میں تو تاہیر اکیاء اولیاء ہیں اور یہ علمائدی سے یہ امت پچھڑ کر غلط راستہ پکڑنے لگی ہے دوستو ہم اور آپ علمائے کرام سے رافتہ رکھیں اور تعلق رکھیں تو آئیے بگر کسی تمہید کے میں اپنے علمائے کرام کی بارگام میں حاضر کی سعادت حاضر کرتا ہوں اور آج کے اس باوقار اجلاس میں سب سے پہلے خطاب کے لیے اسی نرکتی آنگت کی سرزمی کا بہت ہی مشہور و معروف نام جس کو ہر شخص جانتا اور پہچانتا ہے جامعہ مسجد کے مام و خطیب جناب حیرت مولانا توقیر رحمت صاحب قاسم ادامت برکات ان سے گدارش کروں گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین محمد وعالیه واصحابه اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه الكریم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناهم الكتاب يتلونه حق تلاوتي قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبرق بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم محتشم صدر اجلاس قاضی شریعت حضرت مولانا عبدالحق صاحب دعوت شفقتكم العلیہ سر فرست عالی حضرت مولانا انوار الحق صاحب الرحمانی صدر المدرسین مدرسہ رحمانیہ قابل صدر احترام رون قفروس حضرت علماء کرام موزد سامین پردہ نشیم آئیں اور بہنیں بہت دیر سے آپ ناتیا کلام سمات فرما رہے تھے سب سے زیادہ قیمتی چیز وقت ہے آپ نے اپنے وقت کو فارغ کر کے کچھ بات سن کر اس پر عمل کی نیت سے آئے ہیں خاموش تو آپ ہوئی جائیں گے جو ادھر ادھر بیٹھے کھڑے ہیں وہ اتمنان سے بیٹھ جائیں وقت مختصر ملا ہے میری باتیں تو آپ سندی رہتے ہیں ہمارے دوے طرح سے آئے ہوئے مہمان آنے کرام کی باتیں ہوں گی اس لئے جم کر بیٹھیں چند باتیں میری بھی سمات فرما لیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا انسانوں کی ہدایت کیلئے جب انسان اس کے اوپر عمل کرے گا تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی جب اس کا تعلق قرآن کریم سے بڑھتا جائے گا اس کی نسبت بڑھتی جائے گی تو پھر اس کی عزت بڑھتی جائے گی قرآن کریم سے ہو جاتی ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے قرآن کریم سے ساتھ ایک گتہ لگا دیا جاتا ہے ایک تختی لگا دی جاتی ہے علماء کریم نے فرمایا کہ جس کو غسلی کی ضرورت ہو وہ اس گتے کو نہیں چھو سکتا بغیر وضو کے اس کو نہیں چھو سکتا کیوں قرآن کریم تو اندر ہے اس کے ورق اندر ہے پھر اس کوٹ کو اس دفتی کو کیوں نہیں چھو سکتے آہ تو اس لیے کہ اس گتے کی اس دفتی کی قرآن کریم سے نسبت ہو گئی اس کو اس کے ساتھ سل دیا گیا اس کی نسبت قرآن کریم سے ہو گئی تو جس طریقے سے قرآن کریم کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے اس دفتی کے قرآن کریم سے نسبت ہونے کی بنیاد پر ایک جان ہونے کی بنیاد پر اس کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے اس بات سے کہنا ہے کہ ایک بے جان چیز ہے ایک دفتی ہے اس کی نسبت قرآن کریم سے ہو گئی تو اس کی عزت بڑھ گئی اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا کہ بغیر وضو کے بھی اسے نہیں چھو سکتے تو ایک جاندار ایک انسان جب اس کا تعلق قرآن کریم سے ہو جائے گا اس کی نسبت قرآن کریم سے ہو جائے گی تو پھر اس کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہوگا اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کتنی ناصر ہوں گی دنیا کے اندر اس کی عزتیں کتنی ہوں گی یہ سوچ سے بالاتر ہے کہ ایک بے جان چیز کی نسبت کی وجہ سے بغیر وضو کے اسے نہیں چھو سکتے تو قرآن کریم سے انسان کی نسبت ہو جائے تو پھر اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا اس کے اوپر ہمیں ہم دردانہ بور کرنے کی ضرورت ہے قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ آدمی کتنا ہوں اسے پڑھے اس سے آدمی کی طبیعت نہیں بھرتی ہے اس سے دل نہیں اکتاتا جیسے آسمان کو دیکھنے سے انسان کی طبیعت نہیں بھرتی ہے وہی چاند وہی سورج وہی ستارے روزانہ آدمی دیکھتا ہے کوئی آدمی نہیں بولتا کہ آسمان کو دیکھتے دیکھتے طبیعت بھر گئی چاند سورج ستارے کو دیکھتے دیکھتے طبیعت بھر گئی اب میں اسے نہیں دیکھوں گا تو اللہ رب العالمین نے چاند سورج ستارے آسمان کے اندر جو جازبیت رکھی جو مقناطیسیت رکھی ہے کہ آدمی کی طبیعت اس سے نہیں بھرتی ایسی قرآن کریم کو پڑھتے سے آدمی کی طبیعت نہیں بھرتی ہے بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے انسان کی طبیعت نہیں بھرتی ایک بار دیکھا دو بار دیکھا جتنے بار آدمی دیکھتا ہے طبیعت اور مچلتی ہے کہ میں اور دیکھوں اس میں لذت اور بڑھتی ہی چلی جاتی ہے قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کو آدمی جتنے پڑھے گا جتنے دیکھے گا اس سے انسان کی طبیعت نہیں بھرتی ہے آرہی بہت سمجھ میں آرہی بہت سمجھ میں آرہی بول بھی نہیں رہے تو سمجھیں تھوڑا اور پیدان سے نیچے آتے ہیں مرد کو عورت سے طبیعت نہیں بھرتی ہے مرد کو عورت سے طبیعت کبھی بھی نہیں بھرتی ہے پوتے کا دیکھا ہو رہا ہے وہاں باپ بھی موجود ہے دادا بھی موجود ہے باپ بھی سوچتا ہے دادا بھی سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک میرا بھی نکاح ہو جاتا اس لیے کہ مرد کی طبیعت عورت سے نہیں بھرتی ہے ایسی عورت کو بچہ جننے میں بیٹا جننے سے طبیعت نہیں بھرتی ہے ایک پیدا ہو جائے پانچ ہو جائے دس ہو جائے بیس ہو جائے کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جو کہہ دے کہ اب ہمیں بیٹا کی ضرورت نہیں ہے اس وجہ سے کہ عورت کا دل بیٹا جننے سے نہیں بھرتا ہے تو جس طریقے سے مرد کی طبیعت عورت سے نہیں بھرتی ہے ایسی ہی عورت کی طبیعت بیٹا جننے سے نہیں بھرتی ہے جب ان چیزوں کے ذریعے سے طبیعت نہیں بھڑتی ہے ان میں سب سے اہم چیز قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کے پڑھنے سے طبیعت انسان کی نہیں بھڑتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اپنے دل سے ظلمت کو نکال دیا اس کی علامت کیا ہے اس کا تھرمہ میٹر کیا ہے اس کو ناپنے کا آلہ کیا ہے تو اس کے ناپنے کا آلہ یہ ہے کہ جب اس کے دل سے ظلمت نکل جائے گی تو اسے قرآن کریم کا شوق پیدا ہوگا وہ ایک ورق پڑھے گا ایک رکو پڑھے گا اور پھر ایک پارا پڑھے گا اس کی طبیعت نہیں بھڑے گی یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل کے اندر ظلمت نہیں ہے اس کے دل کے اندر تاریخی نہیں ہے لیکن کہ اس کا دل قرآن کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے وہ قرآن کریم پڑھنا نہیں چاہتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل کے اندر ظلمت ہے تاریخی ہے اس کا دل صاف نہیں ہے اس لئے اس تھرمامیٹر کے ذریعے سے ہر ایک کو اپنے آپ کو تولمہ ہوگا اپنے آپ ہماری چاہے مائے اور بہنے ہو چاہے مرد حضرت ہو کوئی بھی فرد ہو اس تھرمامیٹر کو لگا کر ہر ایک آدمی جو ہے تول لے کہ اس کا قرآن کریم سے تعلق فتح ہے اگر قرآن پڑھنے کی طبیعت نہیں چاہتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل کے اندر خدورت ہے اس کا دل صاف نہیں ہے اور جب قرآن سے اس کا تعلق نہیں ہے جب قرآن پڑھنے کی طبیعت نہیں چاہتی ہے تو یہ کھری ہوئی علامت ہے کہ اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے اتنا نہیں ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ اتنا نہیں ہے اور جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اللہ کے غصے کا اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا ہوگا پروردھکار عالم ایک ایک کردے صفیح ہستی سے مٹا دیں گے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بھری ہوئی علامت ہے کھری ہوئی علامت ہے کہ اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے نہیں ہے اس لئے میرے بھائی عجرگو ہمیں ہم دردانہ گوھر کرنا ہوگا کہ میرا تعلق قرآن کریم سے کتنا ہے اگر قرآن کریم سے تعلق نہیں ہے تو پھر پروردھکار عالم سے تعلق نہیں ہے اس لئے کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کے ذات سے نکلا ہوا کلام ہے تبرک بالقرآن فَإِنَّهُ قَلَامُ اللَّهُ وَخَرَجَ مِنْهُو پر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم سے برکت حاصل کرو اس لئے کہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے پروردھکار عالم نے زبان سے تلاوت کی اسے پڑھا جبریل نے پڑھا اور رحمانیہ کے بچے یہ پڑھ رہے ہیں جو میرا رحمانیہ کے یہ بچے ہم کیا سوچتے ہیں کیا سوچتے ہیں کہ یہ مدرسے کے بچے ہیں ان کے یہ آئیے وزرگو آپ نے سنا ہوگا کہ جب بچے مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں فرشتے پیرو کے نیچے اپنا پر بیچھاتے ہیں کہ جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام پڑھ رہا ہو جو اس کا اتنا مقام و مرتبہ ہو دنیا کی کوئی گھتاب نہیں ہے کہ جس کے پہنے کے اوپر فرشتے اس کے پیر کے نیچے اپنا پر بیچھاتے ہو لیکن پروردھکار عالم فرشتوں کو بھیجتا ہے دولے ہوئے جاؤ رحمانیہ کے اندر میری ذات سے نکلا ہوا قرآن کریم کو پڑھتے ہیں ان کے پیروں کے نیچے اپنا پر بیچھاتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے کلام کو پڑھیں زمین کے اوپر ان کا پیر پڑھیں یہ میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میرے علوہ مرتبت کی قسم کہ جو میری ذات سے نکلا ہوا کلام ہو اس کلام کو کوئی بچہ پڑھے کوئی میری مخلوق پڑھے اور پھر وہ بیر زمین کے اوپر رکھے ایسا نہیں ہو سکتا فرشتے دورتے ہیں اپنا پر لگا دیتے ہیں کہ بھائی تمہارا مقام تو یہ ہے تمہارا مرتبہ تو یہ ہے کہ تم میرے پیروں کے اوپر رکھے جو فرشتے گناہ نہیں کرتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں گناہ سوچ نہیں سکتے ہیں ایسے ہسنی کو ایسی بابر تک مخلوق کو پروردگار عالم قرآن کریم پہلنے والوں کے پیروں کے نیچے اپنا پر بشانے کو بولتے ہیں اور ہماری کیا حالت ہوتی ہے مدرسے کے بچے ہیں خفیر نگاہوں سے جو ہے دیکھتے ہیں اور ان کو نجانے کیسی کڑوی کیسے لیے سناتے ہیں اور ان کو پڑھانے والے اور ان کی خدمت کرنے والے لاکھوں سلام ہو ان کے اوپر مولانا انوار الحق صاحب اور پھر ان کے بچے کیسے انہوں نے خدمتیں کی آگے بات جو آتی ہے میں یہ عرض کر رہا تھا عثمان قدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دل کے اندر سے ظلمت کے نکلنے کی علامت یہ ہے کہ اس کا تعلق قرآن کریم سے زیادہ ہوگا قرآن کریم کی تلاوت وہ زیادہ کرے گا اس کی رغبت قرآن کریم کی طرف زیادہ ہوگی اگر اس کی رغبت قرآن کی طرف نہیں ہو رہی ہے اگر وہ پڑھ نہیں پا رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ پھر اس کے دل صاف نہیں ہے اور اگر دل صاف نہیں ہے اس کا تعلق پروردگار عالم سے کمزور ہے اور دل اگر ہمارا تعلق اللہ رکھو العالمین سے کمزور ہے تو پھر یہ خطرے کی گھنٹی ہے یہ ہلاکت اور برباد ہونے کی علامت ہے کہ آج نہیں تو کل ہم ہلاک اور برباد ہو سکتے ہیں اس لئے میرے بھائی وزرگو اپنے تعلقات کو قرآن کریم سے مضبوط کریں اس کے ساتھ نسبت کو اپنے مضبوط کریں قرآن کریم سے ذرہ سی نسبت ہوگی یہ ذرہ سی نسبت ذرہ سا تعلق بھی ہمیں ایمان سے بچا دے گا ہمارا ایمان بچ سکتا ہے تھوڑا تعلق یہ تعلق ہمیں ایمان کے ختم ہونے سے بچا سکتا ہے ایک آدمی امریکہ کے اندر گیا دفتر کے اندر کام کر رہا تھا ایک عیسائی لڑکی سے باتیں ہو نہ لگی اس کے اوپر جو ہے وہ عاشق ہو گیا تھان لیا کہ ہمیں اسے شادی کرنی ہے لڑکی نے کہا ماں باپ سے مشورہ کر کے بتاؤں گی ماں باپ سے جب اس نے کہا ماں باپ نے کہا کہ تمہاری شادی اس سے چند شرطوں کے اوپر ہو سکتی ہے وہ شرطیں جو ہے کیا ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے گھر کو شادی کے بعد میں چھوڑ کر یہاں ہمارے گھر کے قریب گھر بنانا ہوگا اس نوجوان نے مان لیا اس نوجوان نے مان لیا دوسری شرط اپنے دوست احباب سے ایک سر تعلقات ختم کرنے ہوں گے اور ہمارے جو دوست احباب ہیں تعلق والے ہیں ان سے اس کو تعلق جوڑنا ہوگا یہ دوسری شرط بھی مان گیا تیسری شرط لگائی یہ اپنے ملک کبھی بھی نہیں جائے گا یہ بھی جو ہے مان گیا چوتھی شرط لگائی ماں باپ سے تعلق ختم کر دینا ہوگا کبھی باپ نہیں کرنی ہوگی وہ حسن کا دیوانہ یہ بھی شرط جو ہے مان گیا پانچی بھی شرط عجیب سی لگائی کہ اتوار کے دن ہم چرش کے اندر جاتے ہیں اس کو ہمارے ساتھ زیادہ ہوگا یہ دیوانہ یہ بھی شرط جو ہے مان گیا شادی ہو گئی چند دنوں کے بعد اکثر یہ اپنے تفتر سے گائب ہو گیا اپنی جگہ سے گائب ہو گیا لوگوں نے اس کو تلاش کیا امریکہ جی سامل پورے سال آدمی کہیں بھی گم رہنا چاہے آرام سے ہو سکتا ہے وہ گم ہوتا رہا دو مہینے چار مہینے تک لوگوں نے تلاش کی لیکن اس کا کہیں اتا پتا نہیں رگا سال بھر کے بعد میں اس کی باتیں بھی آئی گئی ہو گئیں تین سال کے بعد میں اچانک وہ بچہ فجر کی نماز کے وقت میں وضو بناتے ہوئے امام صاحب نے دیکھ لیا اسے جو ہے نماز پڑھنے کے بعد میں بلایا ہمارے تعلقات تو آپ سے بہت زیادہ تھے آئے اکاد کپ چائے جو ہے پی لیتے ہیں اور پھر پوچھنے لگے کی کیا ہوا اس نے ساری رودات سنائی ایک لڑکی کے اوپر میں آشک ہو گیا اور پھر اس سے ہماری ان شرطوں کے ساتھ سادی ہو گئی اور پھر اب آقے آگے پیشی آیا کہ میں جب قرآن جب گھر سے جاتا تھا دفتر کے لیے تو ہماری جو کتابیں تھیں اس کے اندر قرآن کریم بھی تھا میری نگاہ اس کے اوپر پڑتی تھی اور میرے دل میرا دل یہ کہتا تھا کہ دیکھ تو گناہ کے اندر پڑ گیا خواہشات کے اندر پڑ گیا لیکن سچے اللہ کا سچا قرآن تیرے گھر کے اندر موجود ہے اتنا سا تصور میرے دل میں آتا تھا یہ تصور لے کر میں دفتر چلا جاتا تھا اور آتا جاتا گزرتا رہا ایک مرتبہ میں نے دیکھا آفیس سے آنے کے بعد میں کہ میری کتابیں نہیں ہیں بیوی سے جو ہے پوچھا کہ یہ سب کتابیں کیا ہو گئی تو بیوی نے کہا کہ میں نے گھر کی صفائی کی ہے اور صفائی کے ساتھ میں جو کتابیں تھی اس کو پھیک دیا کہ جس چیز کو نہ میں پڑتی ہوں نتو پڑتا ہے پھر اس کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے کولے دان کے اندر جو ہے ڈال دیا دوڑے ہوئے گیا اور اس کے اندر سے ڈھوٹ کر قرآن کریم کو نکالا آنکھوں سے لگایا سینے سے لگایا اسے جو ہے چوما اور پھر لے کر گھر پر آیا بیوی کھلکی سے جو ہے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسا پاگلپن ہے یہ کیا تمہاری حرکتیں ہیں اسے کیوں چومتے ہو تو کہا کہ یہ ہدا کلام و ربی یہ میرے پروردگار کا کلام ہے یہ میرے رب کا قرآن ہے جب تک میں اس گھر کے اندر رہوں گا جب تک زندہ رہوں گا یہ قرآن میرے ساتھ جو ہے رہے گا بیوی کہانے لگے کہ اب تک تمہارے دماغ سے یہ جراسیم جو ہے نہیں نکل پایا اس نے اپنا پریف کیس اٹھایا اپنے باپاپ کو بتانے کے لئے چلی گئی اور میں نے اپنا جوتا سنبھالا اور مسجد کے اندر اپنے رب کو منانے کے لئے چلا آیا یہ واقعات ہوئے اس بات سے کہانا یہ ہے کہ تھوڑی سی نسبت تھی تھوڑا سا تصور آتا تھا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اس تھوڑی سی نسبت نے تھوڑے سا تعلق نے اس کو ایمان سے بچا دیا اس کا ایمان خارج نہیں ہو پایا وہ ایمان والا بچا رہا اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا تعلق قرآن کریم سے لگائیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تعلق قرآن کریم سے بہت زیادہ تھا اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اسی وجہ سے نازل ہوتی تھی کہ جب وہ قرآن کریم کو سنتے تھے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْ سِلَا إِلَى الْقُرْآنِ کہ جب وہ قرآن کریم کو جب قرآن کریم کو وہ سنتے تھے آنکھوں سے آنسوں کی لڑی چاری ہو جاتی تھی بلک بلک پر رونے لگتے تھے اور ہمارے اوپر تو کوئی اثر بھی نہیں ہوتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن کے دیوانے تھے لگایا کہ پہرہ دو دشمن حملہ نہ کرنے پائے دونوں صحابی نے سوچا اگر دونوں آدمی جگتے رہے آخری رات کے اندر نید آ جائے گی لقصان ہو سکتا ہے اس لئے ایک سو جائے ایک جاگ جائے پہلا سوئے گا دوسرا جاگے گا دوسرا سوئے گا پہلا جاگے گا اس طریقے سے ایک ساتھی سو گیا دوسرا کھڑا ہوا سوچنے لگا کہ جاگلا تو ہی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو نیت آبادی قرآن کریم پڑھنے لگا دشمن تعاقب میں تھا دیکھا کہ کوئی آدمی وہاں گھاٹی پر بہرہ دے رہا ہے اس نے تیر لگایا خون کے فوارے چھوٹے لیکن وہ پڑھتا رہا دوسرا تیر مارا تیسرا تیر مارا خون کے فوارے جو ہے چھوٹ رہے ہیں لیکن قرآن پہلا نہیں چھو رہا ہے جب بہت زیادہ خون بھا گیا اس نے پھر سالام کیا اپنے ساتھی کو جگایا کہا کہ دشمن غریب ہے لیکن اگر مجھے اپنے فرض کے اندر خلل کا اگر اندیشہ نہ ہوتا اور فرض کی پورا کرنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں سرے قحف کو مکمل کیے بغیر اپنی نماز کو ختم نہیں کرتا چاہے میری جان کیوں نہ نکل جائے کہنا یہ ہے کہ تلواروں کے سائے کے اندر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مزیلے کر قرآن پڑھین پڑھا کرتے تھے آج ہمارے ایک اوپر جو ہے فرصت ہے قرآن کریم پڑھنے کی تعلق نہیں ہے قرآن پڑھنے کا شوق اور جذبہ جو ہے نہیں ہے یہ ہلاکت اور بربادی کی طرف جانے کی علامت ہے اس لئے میں آپ سے گزارش کروں گا اور میں آپ کو ایک دھمکی کے لحظے میں بیلوں گا اگر اس روے زمین کے اوپر بچنا ہے اس روے زمین پر اوپر زندہ رہا ہے حصت کی اگر زندگی گزارتی ہے قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا علماء کرام سے محبت کرنی ہوگی حفاظِ قرآن کی جودیاں سیدھی کرتی ہوگی اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہلاکت کے اندر بربادی کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے معمولی آدمی آئے گا زبح کر کے چلا جائے گا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اس لئے اگر عزت کے ساتھ اس روے زمین پر باقی رہنا ہے قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑے اپنی نسبت کو قرآن کریم سے جوڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کے اندر اول نمبر پر چلے گئے حضرت عیشہ کے اوپر عزام پڑا اللہ کے رسول سے اجازت لے کر جب جاتی ہے دیکھا کہ ابو بکر صدیق چٹائی کے اوپر بیش کر قرآن کریم کی ترابط کر رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں ابو بکر صدیق کو اوچھے مقام کے اوپر پہنچانے والا یہ قرآن کریم ہے قرآن کریم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ابو بکر کا مقام و مرتبہ اللہ کے اندر دیکھیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک کے اندر تیر سٹھ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے ایک دن کے اندر ایک رات کے اندر اور تین ترابی میں ایک مہینے کے اندر تیر سٹھ قدم قرآن کریم پڑھا کرتے تھے اس قرآن کریم نے ابو حنیفہ کو امام آزم بنا دیا پوری دنیا جو ہے جاننے لگی اس عزت اور مقام کے اوپر پہنچایا امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ المدینہ وقت المکرمہ سے مدینہ المنورہ جا رہا تھا سولہ دن کا فاصلہ تھا سولہ دن ہمیں لگے مکہ سے مدینہ پہنچنے میں اور اس سولہ دن میں سولہ قرآن کریم کو پورا دیا ایسے عاشق تھے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی وجہ سے امام شافی کو جہنقہ مرتبہ بلند کیا امام احمد بن حمل بادشاہ ظالم بادشاہ ان کے اوپر کھوڑے برساتا رہا تم قرآن کریم کو مخلوق کہہ دو لیکن یہ کہنے لگے کہ نہیں یہ کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے یہ مخلوق نہیں ہے یہ باس باس سے تس سے مسل نہیں ہوئے سارے ظلم و ستم کو برداشت کیا کھوڑوں کو برداشت کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا دنیا کے اندر پروردگار عالم کی زیارت کی خواب کے اندر اللہ رب العالمین کی زیارت کی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے سیکڑوں سے زیادہ ملکوں کے اندر ان کے کام جاری و ساری ہے لیکن اتنا بڑا مقام اتنا بڑا مقام اتنی بڑی عزت جو ہے کیسے میری کیسے آپ سے اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا کام کیا اس کے پیشے بھی قرآن کریم کا ہاتھ ہے ان کے والد بچوں کو قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے اس قرآن کریم کے پڑھانے کی برکت سے اللہ رب العالمین نے مولانا ایریاز کو پوری دنیا کے اندر جمتا دیا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ شیخ الہند ان کو جو ہے بنا دیا قرآن کریم کی وجہ سے حضرت گنگوہی جیل کے اندر کسی وجہ سے ڈالا گیا جب ان کا وقت جو ہے پورا ہو گیا ان کو کہا گیا کہ آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے آپ کو جیل سے جا سکتے ہیں کہانے لگے کہ نہیں میرے ساتھ ایک قیدی آیا تھا قرآن پڑھنے اسے نہیں آتا تھا میں نے اسے پڑھانا شروع کیا ہے بس آدھا پڑھا ہے آدھا باقی ہے جب تک کہ اس قیدی کا قرآن پورا نہیں ہو جاتا ہے میں یہاں سے جو ہے نہیں جاؤں گا اس ہندوستان کے اندر اس انڈیا کے اندر حدیث کا علیم شاہ وریعاللہ محدث دہلیوی رحمت اللہ کے ذریعے سے آیا جب اس ملک کے اندر آئے انہوں نے قرآن کریم کا فارسی کے اندر جو ہے ترجمہ لکھا ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے پھر اس کی ایک تفسیر جو ہے لکھی پھر اس سے نیچے دو بیٹوں نے قرآن کریم کا اردو کے اندر ترجمہ لکھا ایک نے تحت لفظ لکھا ایک نے بامہورہ لکھا ایک بیٹے نے مسجد کے اندر نفلی اعتقاف کی نیت مادھ لی اور اٹھارہ سال تک مسجد کے اندر اعتقاف کے اندر رہے جب قرآن کریم کا ترجمہ مکمل ہوا اٹھارہ سال کے بعد میں مسجد سے نیند کے یہ خاندان کا کیسا قرآن کریم سے عشق تھا جس کی عشق کی وجہ سے اس نسبت کے مضبوط ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کا مقام اتنا اوچھا کیا ان کے خاندان والے قرآن کی خدمت کے اندر لگ گئے آپ دیکھ رہے ہیں مولانا انوار الحق صاحب تھو کیسے ان کے بال بکھرے پڑے رہتے ہیں چیرے کیسے سیاہ پڑے رہتے ہیں کپڑے برد و گبار سے اٹھپٹھ ہوا کرتے ہیں یہ ان کی اکتربانیوں کا آپ نے گوھر سے دیکھا نے اندر جھانک پر جو ہے دیکھا کیسے یہ قرآن کریم کے دیوانے ہیں کیسے عاشق قرآن ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے بچوں کا حافظ قرآن بنایا ان کے بیٹے قاری حبیب الرحمان صاحب وہاں نرکتیا گینگین مدرسہ کھولے میرا بھی بچہ اس کے اندر پڑتا ہے وہ عزیم شان شاندار پڑھائی ہوتی ہے اس سے پہلے بھی اس جلسے میں آنا ہوا بارہ ایسا لگتا ہے کہ یہ مدرسہ سپر فاشت ہے اس سے پہلے ابھی چند دن ہوئے کہ پچھلے ایک سال پہلے بہت سارے حفاظ کرام یہاں سے نکلے قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر نکلے اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے کلام کو اپنے سینے کے اندر ڈالا اور پھر میدان کے اندر جو ہے نکل گئے یہ دیوانے کیسے ہیں اپنے بچوں کے اس طریقے سے نکال رہے ہیں ان کا درد اور ان کی قیفیت کیا ہے ہماری قوم کا ہر ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے دردر کی چھوکریں کاتے ہیں آپ کے بچوں کو خسامت کے ساتھ لے آتے ہیں ان کے کھانے پینے کے لئے آپ کے دروازوں کے اوپر بھیگ کی طرح مانگتے ہیں میمان و رسول کی خدمت کرو وے مسلمانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج وقت ہے آج ان کی قدر کر لو ان کی جوتیوں کو سنگلو اور ان کے پسینوں کو پوچھ لو ان کے کندوں کو مضبوط کرو اگر آپ نے مدارس کو مضبوط نہیں کیا اگر ان کی ہمت اغزائی نہیں کی اور یہ علماء اکرام اگر انہوں نے اپنا دامن اپنا قدم پیچھے چھوڑ لیا تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اگر کوئی بچا سکتا ہے یہ مدارس اسلامیہ بچا سکتے ہیں یہ دیوانِ قرآن اور یہ عاشقِ قرآن ہی آپ کے بچا سکتے ہیں آپ کے بچے کا صحیح مستقبل یہی لوگ دے سکتے ہیں اس لئے میں آپ سے آج زانہ کو جالش کروں گا اللہ کے واسطے اپنی جان کے اوپر رحم کرتے ہوئے اپنی عزت و ناموز کو بچاتے ہوئے اپنی بہو بیٹیوں کی عزت کی بچانے کی خاطر خدا کے واسطے ان کی جو ہے حمد اغزائی کریں ان کی حوصلہ اغزائی کریں ان کی خدمتیں کریں تیڑی نگاہوں سے انہیں نہ دیکھو تیڑی نگاہوں سے انہیں نہ دیکھو ان کا مقابلہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے یہ اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے کلام کے عاشق ہے جو ان کے اوپر انگل اٹھائے گا خدا کی قسم اسے ہلا پر برباد کر دے گا اس کی آنکھ سلامت نہیں رکھ سکتی ہے جس کی نگاہیں ترشین کے اوپر اٹھتی ہیں اس لئے میں پورے چتاونی کے ساتھ اور پورے دھمکی کے ساتھ میں آپ سے اور مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا اگر یہ سروع زمین کے اوپر عزت کے ساتھ جینا ہے اپنا تعلق قرآن کریم سے جوڑو اور پھر قرآن کریم کے خدمت کرنے والوں سے اپنا تعلق جوڑو پھر پروردگار عالم عزت بھی دے گا باقی بھی رکھے گا اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اللہ رب العالمین ہلاک اور برباد کر دے گا کئی ناموں کو آپ کے سامنے جو ہے پیش کیا آپ نے دیکھا یہ دنیا کے بڑے عالم ہیں بڑے عزت والے ہیں بڑے مقام و مرتبہ والے ہیں جو بھی عصر و زمین کے اوپر چمتا ہے جو بھی عصر و زمین کے اوپر عبرا ہے جو اللہ کا ولی بنا ہے اللہ کا مقرب بنا ہے بس اس کے پیشے قرآن کریم کھڑا ہے قرآن کریم کی وجہ سے ان کی عزتیں بڑی ہیں اور جب یہ قرآن کریم کی خدمت کرنے والے ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ان کا تو کسی سے موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا اس لئے میرے مسلمان بھائیو میری بھائیں بہنوں اپنے دل سے علماء کی نفرتوں کو نکال دو علماء کے اوپر نگاہیں کرشی کرنے سے باز آ جاؤ ورنہ پروردگار عالم اپنے کلام کو پڑھانے والے کو ضریر کرنے والے کو اللہ رب العالمین ہلاک اور برباد تک پر رکھ دے گا اللہ روزی بھی دے گا دنیا کی ساری نعمتیں دے سکتا ہے لیکن پروردگار عالم اس شخص کو نہیں برداشت کرے گا جو اپنے کلام کے پڑھانے والے کے اوپر انگلی اٹھا میں والا ہو ان کی عزت تو تار تار کرنے والا ہو اس لیے ان چند باتوں کے اوپر اپنی باتیں ختم کرتے ہوئے میں آپ سے آج ہی زانہ گزارش کروں گا ان حفاظ کرام کا آپ کو خیال کریں حفاظ کرام کی بارات آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ کیسے لوگ ہیں کیسے بابرکت لوگ ہیں جس کلام کو پروردگار عالم نے پڑھا اس کلام کو یہ بچے پڑھ رہے ہیں ارے ہماری زبان اور ہمارا مو ان کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے ہم چونی ہمارے جیسا ہم ان کے جیسا ہوئی نہیں سکتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ پا نہیں سکتے ہیں ارے مقام مرتبہ تو دور کی بات ہے ہمارے ملک کا کوئی صدر جمہوریہ کیوں نہ ہو وزیر آزم کیوں نہ ہو دنیا کا بڑا سا بڑا دنیا کا بڑا سا بڑا آدمی ہو جائے سب سے بڑا سوپر پاور ہو جائے خدا کی قسم ان افاظ کرام کے پیر کے دھول کے برابر بھی وہ نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ جن کے پیروں کے نیچے پرشتے اپنا پر بچھاتے ہو اس کا مقابلہ دنیا کے کسی بھی شخصیت کے ساتھ نہیں کی جا سکتی ہے اس لیے میرے بھائی وزرگو آپ ان بچوں کا بھی خیال کر کے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا بھی خیال لکھیں ارغاث طور سے ان کو جو پڑھانے والے ہیں مدرسے جو چلانے والے ہیں جو ان کی صدمتیں کرنے والے ہیں اللہ کے واسطے ان کی بھرپور جو ہے مدد کیا کریں ان کے اوپر کچھ خرچ کیا کریں کچھ حدیعہ تحایب جو ہے دیا کریں ان کے حوصلہ افضائی کریں تاکہ یہ ہمارے قوم کے رہنما یہ ہمارے قوم کے پیشوہ یہ کہیں پیچھے نہ ہٹ جائے جس دن پیچھے ہٹ گئے پھر اس دن اپنی ہلاکت کے لئے تیار ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے چند منٹ ملے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں واقر دوانا الحمدللہ رب العالمين